اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب جی سر وعالیکم السلام ورحمت اللہ جی الحمدللہ آپ کی دعائیں آپ ٹھیک ہیں اچھے تھے آپ جی الحمدللہ ریکارڈنگ ٹوٹ پین ہے نا جی 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 الحمدللہ والسلام ورحمت اللہ اما بعد تو آج جو ہم نے کل مبتدہ خبر کے مطابق اٹھو کی تھی ٹھیک ہے اسی مبتدہ خبر کے مطابق آج تھوڑا سا رویزن کر کے آگے کی نئی کلاس پہ چلیں گے تو مبتدہ خبر کے تعلق سے ہم نے بتایا تھا کہ اس میں جو پرزینٹ سیمپل سیمپل پرزینٹ کے ٹینسز جو آتے ہیں جس میں آتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں وہ ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے میں خوبصورت ہوں وہ خوبصورت ہے وہ خوبصورت ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے کے مطلب سیمپل پرزینٹ جو آپ کا انگلیس میں آتا ہے سیمپل پرزینٹ اس کے ٹینسز جو ہیں یا اس کے سنٹینسز آپ کے آربک میں مبتدہ خبر کے نام سے جانا جاتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے وہ خوبصورت ہے تو ہوا مبتدہ ہو جاتا ہے جمیلن آپ کی خبر ہو جاتا ہے تو ہوا کو مبتدہ کیوں بولتے ہیں کیونکہ اس سے جملے کی شروعات ہوتی ہیں مبتدہ مطلب جس سے کو شروع کیا گیا ہو جس کو شروع کیا گیا ہو اسی وجہ سے اس کو مبتدہ بول دیتے ہیں اور ہی صحیح سے مقتدہ کا ایک رول یہ بھی ہے کہ مقتدہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے اور خبر اس کے بعد میں دی جاتی ہے کل ہی میں ایکزامپل سے سمجھا رہا تھا اگر میں کہوں زیدن زیدن بس اتنا بولتا ہوں زید زید آپ کہوں کچھ بتاؤ تو اس کے بارے میں کچھ خبر تو دو تو میں پھر خبر دے دوں گا کہ زیدن جمیلن زید خوبصورت ہے تو یہ خبر دی جا رہی ہے تو یہ مقتدہ ہو جاتا ہے یہ خبر ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد مقتدہ خبر کے بارے میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں دونوں ہی مرفوع ہوتے ہیں حالت رفع میں ہوتے ہیں ان پر جو عامل ہوتا ہے وہ ابتدہ کا عامل ہوتا ہے ابتدہ کا عامل ہوتا ہے دونوں ہی حالت رفع میں ہوتے ہیں مقتدہ خبر ہمیشہ مقتدہ خبر ہمیشہ ہی دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں اسی طریقے سے مقتدہ جو ہے آپ کا جو سب سے پہلے آتا ہے مبتدہ جس سے جملے کی شروعات ہوتی ہے یا جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے وہ آپ کا معارفہ ہوتا ہے اور خبر آپ کی نقرہ ہوتی ہے یہ بالکل اصول ہے قلیہ ہے قائدہ قلیہ ہے جس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے یونیورسل پروت ہے کہ مبتدہ آپ کا ہمیشہ معارفہ ہوگا اور خبر ہمیشہ آپ کی نقرہ ہوگی جس کو آپ کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کچھ ایکسپشنز ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات نہیں کریں گے اسی طریقے سے اگر دوسری بڑی بات کیا ہے کہ مبتدہ اگر معنیس ہے تو خبر بھی آپ کی معنیس ہی ہوگی مبتدہ اگر معنیس ہے تو خبر بھی آپ کی معنیس ہوگی جس کو ہم تھوڑا سا اچھی زبان میں بولتے ہیں کہ تذکیر و تانیس میں مبتدہ خبر مطابق ہوتے ہیں تو اگر مبتدہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی اگر مبتدہ معنیس ہے تو خبر بھی معنیس ہوگی یہ وہ چیپٹر ہے جہاں سے کوششن کافی پوچھے جاتے ہیں کافی تعداد میں اور یہی پوچھے جاتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں چلانچہ اکتفاہتو یہ خبر ہے یہ مونس ہے تو حلوتن بھی آپ کو اس کو مونس لیا گیا یعنی خبر کو بھی مونس لیا گیا آپ ایسا نہیں کر سکتے اکتفاہتو مونس ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں حلون یعنی مدکر خبر لے کے آئیں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کے الٹا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ حلوتن یعنی خبر آپ مونس لے کے آئیں اور یہاں پر اکتفاہ و مدکر کر دو ایسا نہیں کر سکتے آپ کو دونوں یا تو مدکر لے کے آنا ہے یا دونوں آپ کو مونس لے کے آنا ہے ارے مجھے یہاں بتاؤ آپ آپ اردو میں بھی تو ایسا نہیں کر سکتے آپ اردو میں بھی تو ایسا نہیں کر سکتے کیا آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے اگر جس کو اردو آتی ہے میں کہوں ایک نام لیتا ہوں فاتمہ فاتمہ کھڑا ہے کیا میں بول سکتا ہوں ایسا فاطمہ کھڑا ہے مزاق بناوگے نہیں بناوگے غلط ہوگا نہیں ہوگا فاطمہ کھڑی ہے ٹھیک ہے فاطمہ مونس ہے تو مونس اس کے لیے کھڑی لے کے آؤ کھڑا مت کرو اسے ٹھیک ہے پھر میں کہوں زید کھڑی ہے اردو میں پہلی والا ایسی ایگزامپل سمجھ رہے ہوں گے آپ مقتدہ خبر سے ملا کے زید کھڑی ہے زید کھڑی ہے آپ کہو گیا کیا پکواز کر رہے ہو آپ سے آتی تو ہے نہیں مونس مذکر ادر ادر کر دیتے ہو تو یہ ہمارا اردو میں بھی ہوتا ہے یہ ہمارا اردو میں بھی ہوتا ہے تو آپ زید کھڑا کرو زید کو کھڑا کرو اور فاطمہ کو کھڑی کرو ٹھیک ہے تو زید کھڑا ہے اور فاطمہ کھڑی ہے اسی طریقے سے آپ کو جو آپ کو اتفاحت و مونس ہے تو خبر بھی مونس لے کے آؤ یہ کچھ باتیں تھیں جو کل ہم ڈسکس کر رہے تھے اور کچھ ایگزامپل ہم نے اس کی دیکھی تھی چلیے تو آج ہم تھوڑا سا ایک دوسری چپٹر کی طرف چلتے ہیں دوسرا یہاں سے اگر ہم کچھ دیکھیں کچھ جو ملنا چاہے الدواء مملوعتن دواء بھری ہوئی ہے ٹھیک ہے الدواء تو دواء بھری ہوئی ہے الہواء متجددن ہوا جو ہے نئی نئی ہے الحیداء جدیدن جوتا نیا ہے المزاہ مزرن مزاک کرنا کمیڈی کرنا یا کسی کا مزاک کرنا کہہ سکتے ہیں نقصان دے ہیں آپ تاجر و امین تاجر امانت دار ہیں الحدیقت و فصیحتن باگیچہ جو ہے کشادہ ہے المعلم و حاضرن پیچر پرزینٹ ہیں حاضر ہیں الفقیر و محتاج فقیر جو ہے محتاج ہے ٹھیک ہے یعنی فقیر جو ہے جس کے پاس فقیر مانے خالی فقیر مانے خالی جس کے پاس خالی ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ محتاج ہے اس کو ضرورت اشجرت و مصمرتن درست جو ہے فل دینے والا ہے یہ مشتقات میں سے کیا ہے مشتقات میں سے کیا ہے یہ مشتقات کوئی بتانا یہ مشتقات میں سے اس میں فائل اس میں فائل ہے اس میں فائل ہے اسی طریقے سے متجددتن کیا ہے مشتقات میں سے متجددتن وہی ہے اس میں فائل ہے اس میں فائل اور پھر دیکھیں مملوعتن کیا ہے مملوعتن آپ دیکھیں مملوعتن کیا ہے اس میں مفعول ہے کون سے باپ سے ہے ملعا یملاو یملاو ملعا یملاو مانے برنا باب فتحہ سے الہوا متجددن ہوا جو ہے وہ آپ کا نئی نئی ہے ہوا نئی نئی ہے تو یہ متجدد یہ اس میں فائل تو ہے تو یہ کون سے باپ سے ہے باپ مجھے بتاؤ متجددن کون سے باپ سے ہے تفاعل ہاں باب تفاعل سے ہے جبکہ مملوعتن جو ہے وہ اس میں مفعول ہے مملوعتن جو ہے وہ آپ کا اس میں مفعول ہے المزاح و مدرن یہ آپ کا اس میں فائل ہے باب اس کے بعد آپ کا جو ہے المعلم حاضر یہ بھی اس میں فائل ہے الفقیر محتاج یہ کیا ہے یہ آپ کا اس میں فائل ہے یا اس میں مفعول ہے اس میں مفعول یہ آپ کا اس میں مفعول ہے یہ آپ کا اس میں مفعول ہے کس سے احتاجہ سے باب افتعال سے آتا ہے احتاجہ کس سے آتا ہے باب افتعال سے احتاجہ کیا آتا ہے احتاجہ اسی سے آپ کا بن جاتا ہے افتحال سے محتاج محتاج کا اس مفول کیا ہے گا محتاج کیسے مفول محتاج دیکھا نہیں ہے کیونکہ بس اسی طریقے سے use ہوتا ہے محتاج محتاج کر کے ایسا کچھ بنے گا کیونکہ حواجہ سے ہے مفعل کے وزن پہ ہوگا نا یہ تو محتاج افتحال سے ہے تو محتوج کر کے کچھ بنے گا مفتعل مجتنیب کے وزن پہ تو محتوج محتیج ایسا کچھ بنے گا ٹھیک ہے ابھی تک دیکھا نہیں ہے پھر بھی آپ چیک کرنا دیکھنا اس کو کیا بن رہا ہے کیا کچھ ہوتے ہیں کی use نہیں ہوتے ہیں تو common ہوتے نہیں ہوتے نہیں زیادہ محتاج ہی معنی میں محتاج ہی طلب use ہوتا ہے آپ اس میں فائل کے معنی میں اس کو ضرورت بند کے معنی میں use نہیں کرتے ہیں اس میں محبولی کے جیسے محبول ہوتا ہے تو آج جو ہے ہم جملہ فیلیا کے متعلق گفتگ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے جملہ فیلیا اور جملہ فیلیا بڑا سمپل ہے بس یہ ہے کہ جو فیل سے شروع ہوتا ہو ہم جانتے ہیں اقصام ایک کلمہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس میں تین ہی چیزیں تو ہوتی ہیں ایک فیل ہوتا ہے ایک اسم ہوتا ہے ایک حرف ہوتا ہے ایک فیل ہوتا ہے ایک اسم ہوتا ہے ایک حرف ہوتا ہے تو فیل کو ہم جانتے ہیں فیل کیا ہوتا ہے ہم نے پڑھا ابھی فیل کیا ہوتا ہے جس میں کسی کام کے ہونے کا پایا جائے الگ الگ زمانوں میں بھی کہ فیل کے بھی پھر تین کسمیں ہم نے پڑھی پھر کہیں اسم ہوتا ہے پھر کہیں پر آپ کا اسم ہوتا ہے تو اگر فیل سے شروع ہو کوئی بھی جملہ جیسے اس سے پہلے کی اگر میں آپ کروں مقتدہ خبر کس سے شروع ہوتے ہیں مقتدہ خبر کس سے شروع ہوتے ہیں وہ اس میں سے شروع ہوتے ہیں مقتدہ کبھی فیل سے شروع ہوئی نہیں سکتا مقتدہ خبر کس سے شروع ہوتے ہیں وہ اس میں سے شروع ہوتے ہیں تو یہ جو دو قسمیں ہوتی ہیں جملہ خبریہ کی ایک ہوتا ہے جملہ فیلیہ ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ تو جملہ فیلیہ وہ ہے جو فیل سے شروع ہو اور جملہ اسمیہ وہ ہے جو آپ کا اسم سے شروع ہو ایسے بھی کوششن پوچھے جا سکتے ہیں یہ فیلیا ہے اسمیاں ہے اس لئے ان چیزوں کو یاد رکھنا لماعال برقو بجلی چمکی لماعا کون سے باپ سے ہے لماعال برقو بجلی چمکی بابے فتحہ سے بابے فتحہ سے اس کے بعد بھیڑیا نے دہارا بھیڑیا نے آواز شاؤٹ بھیڑیا چلایا تو یہ آپ کا کیا آئے گا بھیڑیا چلایا یہ آپ کا کون سے باپ سے آئے گا آوا پہلی بارا آپ نے پڑا ہوگا لیکن اس کے سٹائل سے سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ زروا سے ہے آوا یا عوی اس کے سٹائل سے دیکھنے میں سمجھ میں آرہا ہے جنہوں نے بتایا ابھی انہوں نے بھی کبھی نہیں پڑا ہوگا شاید آپ کا چلانا لیکن اس کے سٹائل سے جو بات میں کل بھی بول رہا تھا کہ آپ پڑھیں تو بار بار پڑھیں تو چیزوں کو دیکھیں تو جو باپس وغیرہ ان پر غور تو کریں وہ خود ہی سمجھ میں آنے لگ جائیں گے کس سے کیا ہوتا ہے یسکتو سلجو برف گر رہی ہے سلجن سلجن کی جمع کیا آتی ہے سلوج سلوج آتی ہے جی سر ہاں پکا جی ہاں عیسکتو سلو جاتی ہے سلوج سلو جن سکت عن اس یسکتو آپ کے باپے نسرہ سے آتا ہے برف گر رہی ہے گرتی ہے یشتد دل بردو برد یعنی ہوتا ہے ٹھنڈ ٹھیک کولڈ سخت ہو رہی ہے سخت ہو جاتی ہے ہو رہی ہے ٹھیک تو ہماری بات کے چل رہی تو جملہ فیلیا کی کس کی چل رہی تو جملہ فیلیا کی تو لما یہ جملہ جو شروع ہوا ہے وہ فیل سے شروع ہوا تو یہ جملہ فیلیا ہوا یہ جملہ جو شروع ہوا وہ فیل سے شروع ہوا آوا سے ساکتا یسکو تو فیل سے شروع ہوا اسی طریقے سے یشتدل بردو یہ بھی فیل سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی تھنڈی سخت تھنڈی جو ہے تیز ہو رہی ہے یا تھنڈی سخت ہو رہی ہے اس کے بعد اقتفل وردتا قطفا یقتفو پیچھلے آیا تھا میں نے پوچھا تھا کون سے باب سے ہے تو بابے ذربہ سے کیونکہ دیکھ رہے ہیں آپ اقتفل وردتا آپ گلاب کو توڑ لو آپ گلاب کو توڑ لو تو یہ اس میں عمر بھی شامل کر دیا ہے کیونکہ عمر کا جملہ بھی آپ کا فیل سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے فیل سے ہی شروع ہوتا ہے تو اقتف جو ہے آپ کا فیعل ہے جس کی وجہ سے جملہ فیلیا ہوا خودل کتابہ کتاب کو پکڑ لو خود خود کے حروف اصلیہ کیا ہیں خود کے حروف اصلیہ کیا ہیں بتائیں گے آپ خودل ہاں ہاں ہمزا خودل اخدا 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 یا خودو بابے ذربہ سے اور یہ محموز محموز الفا ہے محموز الفا ہے ٹھیک ہے اس کو یاد رکھنے کا آپ پھر اس کے بعد ہم اور دوسری ایگزامپلز کی طرف چلتے ہیں یہ بلکل سمپل ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں یہ ختم ہوگا تو ہم بلکل فاسٹ ٹریک رویزنل لیں گے دن کے اندر امین اللہ کو ختم کر دیں گے کی کہ چار پاس دن کے اندر امین اس سرف کو ختم کر دیں گے جس کی وجہ سے جو موٹی موٹی استلاحات ہیں نا وہ استلاحات آپ کی ذہن میں بیٹھ جائیں گی اور اس کے بعد آگے جو دوسرے چیپٹرز ہوں گے یا دوسری بکس دوسرے والیومز ہوں گے ان میں پڑھنے میں ہمیں زیادہ مزہ آسکے گا تو انہوں نے فرمایا جملہ فیلیا کی جو تعریف کی ہے کل جملتن ہر وہ جملہ جو بنتا ہے یا اسی کو تترکب کو تتکون بھی کہہ سکتے ہیں ہر جملہ جو بن جاتا ہے تترکب و ترقیب بن جاتی ہے جس کی جس سے فعل اور فعل سے زیادہ اچھی تعریف انہوں نے کی نہیں ہے مطلب سمپل یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ جملہ جو فیل سے شروع ہوتا ہے ہر وہ جملہ جو فیل سے شروع ہوتا ہے وہ آپ کا جملہ فیلیا کہلاتا ہے ہر وہ جملہ جو فیل سے شروع ہوتا ہے وہ آپ کا جملہ فیلیا کہلاتا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہاں پر مثالیں دی ہوئی ہیں جملہ اسمیا کی ٹھیک ہے کس کی مثالیں دی ہوئی ہیں آپ کی جملہ اسمیا کی جملہ اسمیا کیا ہوتا ہے میں نے ابھی مقتدہ خبر کی مثالیں دی اور مبتدہ خبر کو ہم نے ڈیٹیل میں شروع میں پڑھا تھا یعنی وہ جملہ جو اس میں سے شروع ہوتا ہو وہ آپ کا جملہ اسمیا کہلاتا ہے بس سمپل اس کے علاوہ اور کوئی تعریف اس کی نہیں ہے یہاں پر دیکھیں ادارو واسعاتن ادارو واسعاتن گھر کو شادہ ہے تو یہ جملہ اسمیا ہے کیونکہ یہ جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے الف لام معارفہ سے اب دیکھیں ہم بات کر رہے تھے یہ مبتدہ خبر بھی ہے ادارو مبتدہ ہے واسعاتن خبر ہے یہ مبتدہ خبر ملکے جملہ اسمیا خبریا ہوئے مبتدہ خبر ملکے جملہ اسمیا خبریا ہوئے لیکن پراؤولم کیا ہے ادارو مذکر ہے واسعاتن معنس ہے جو کی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ مبتدہ اگر معنس ہوگی تو آپ اس کی خبر بھی معنس لے کے آئیں گے اگر مبتدہ مذکر ہوگی اس کی خبر بھی آپ کو مذکر ہی لانا ہوگی اس کو میں نے تھوڑا سا آپ کو اردو میں لے جا کر بھی سمجھایا تھا کہ آپ بولو گے زید تو زید کھڑی نہیں بول سکتے کی زید کھڑی ہے زید کھڑی ہے آپ نہیں بول سکتے اگر زید مذکر ہے آپ کو زید کھڑا ہے بولنا ہوگا مذکر ہی لانا ہوگا اگر فاطمہ کو بولنا ہے تو آپ نہیں بول سکتے کی فاطمہ کھڑی ہے آپ نہیں بول سکتے کی فاطمہ فاطمہ کھڑا ہے فاطمہ موننس ہے تو آپ کہو کھڑا ہے یہ کیا بات ہے یار فاطمہ موننس ہے تو موننس کے لئے کیا اس کیلئے خبر تو ایسے ہی سیم ہماری اردو کی طرح اس میں بھی ہوتا ہے اگر دار جو ہے مذکر ہے تو مذکر لے کے آؤ دار موننس ہے تو موننس لے کے آؤ اس کی خبر لیکن دار مذکر ہے اس کی خبر یہ موننس لے کے آگے تو کیا دار مذکر ہے صحیح طور پر کیا نہیں دار موننس ہے مونس سمائی سر جی ہاں دار جو ہے آپ کا مونس ہے اور مونس سمائی ہے ان چیزوں کو یاد رکھ لو آگے کے لیے دار مونس ہم نے دیکھ لیا ابھی تک مونس سمائی الارض کو مونس سمائی دیکھ لیا یوٹیوب کی ویڈیو میں ایک سوق کو ہم نے مونس سمائی دیکھ لیا ٹھیک ہے تو ان کو یاد کرنا مونس سمائی کو پھر شمس کو ہم نے مونس سمائی دیکھ لیا سورج جو ہے وہ آپ کا مونس سمائی ہوا کرتا ہے پھر اس کے بعد فضا صاف ہے فضا ہموار ہے فضا صاف ہے ٹھیک ہے یہ معتدل کا مطلب فضا صاف ہے جو غبار ہے گرد و غبار وہ اُلڈ رہی ہے ٹھیک ہے گرد و غبار اُلڈ رہی ہے تو یہاں پر جملہ اسمیاں کو بتانے کی کوشش کر رہی ہیں جملے کی شروعات جو ہے آپ کا اسم سے ہو رہی ہے دوسرے جملے کی شروعات بھی اسم سے ہو رہی ہے تیسرے جملے کی شروعات بھی آپ کے اسم سے ہو رہی ہے اگر جملے کی شروعات جو ہیں اسم سے شروع ہو تو آپ کا جملہ اسمیاں خبریاں کہلاتا ہے اور ہر قیمت پہ اگر جملہ اسمیاں ہے تو وہ بتا خبر کی ترقیب ہوگی گرچہ خبر بعد میں جا کے وہ آپ کا مطلب کبھی ایسا بھی ہوگا کہ خبر صرف مفرد ہوگی جیسے یہاں پہ میں آپ اس کو تھوڑا سا سمجھاؤں گا کبھی ایسا ہوگا کہ خبر صرف مفرد ہوگی جیسے عبدار و واسیاتن گھر کشادہ ہے تو خبر صرف مفرد ہے نہیں مفرد ہے صرف صرف اور صرف مفرد ہے یا پھر میں کہوں زیدن سمینن زید موٹا ہے ٹھیک ہے زیدن سمینن زید موٹا ہے تو یہ جو خبر آئی صرف مفرد آئی لیکن کبھی کبھی کیا ہوگا یہ خبر آپ کے جملے کی شکل میں بھی آ سکتی ہے زیدن یدھابو الال مدرستی زید مدرسہ جا رہا ہے تو زید مختدہ اور یہ خبر پورا جملہ بن جائے گا تو خبر پورے ترقیب کی شکل میں آئے گی لیکن میں نے کیا بولا تھا ترقیب ہم اس کی کر چکے ہیں کہ ہم اس کو کیا بولیں گے کہ یہ جملہ بن کے جملہ فیلیا سبریا ہوا بتاوی مفرد ہو کے خبر ہوا سانا جلدی اس کے ترقیب پر دو زیدن یدھابو الال مدرستی سر زیدن مختدہ یدھابو پیل ہوا زمیر فائل الال مدرسہ مجرور مجرور سوال کر مطالق ہوا پیل کے پورا جملہ خبر ہو جائے گا بتاویل مفرد ہو کر ہاں تو آپ کا انوارا خاتون آپ جلدی اس کی ترقیب کر دو انوارا خاتون آپ اس کی ترقیب کرو جی انوارا خاتون آپ اس کی جلدی سے اس کی ترقیب کر دیں زینب بیٹا آپ ترقیب کرو اس کی زینب شفیلہ زینب خاتون شفیلہ خاتون بسم اللہ الرحمن الرحیم جی زید فیل ہاں ہاں زید فیل زید فائل فائل نہیں زید مختدہ زید مختدہ دیکھو سنو میں یہی بول رہا تھا جب بھی جملہ اسم سے شروع ہوگا تو وہ نون مختدہ وہ ترقیب مختدہ خبر کی ہی ہوگی جب بھی جملہ اسم سے شروع ہوگا وہ ترقیب مختدہ خبر کی ہی ہوگی چنانچہ پہلا والا جو اسم آئے گا وہ فائل نہیں ہوگا وہ ہوگا آپ کا مختدہ ٹھیک ہے تو یہاں پر زید جو ہے اسم ہے اور وہ مختدہ بن رہا ہے ترقیب میں چلیں زینب بیٹا جی سری پڑھیں آگے ترقیب کریں سر نہیں مرہا ہے مستر جسے آپ سے آپ سے خود سے نہیں ہو رہا ہے تبھی سنا نے ترقیب کی تو اس کو غور سے دیکھو انہوں نے کیا بولا اس لئے میں نے بولا کی آپ ہو اور دیکھر آپ کی طرح تھوڑے دو تھی پانچ لوگ ہیں تو ریکارڈنگ بھی جا کے سر کی بھی جوانت میں لکھیں یہ ترقیب لکھ کے ہی سکھائی جاتی ہے ہم نے بھی لکھ کے سیکھیں لکھیں سیکھیں کب ہے صرف ساتھویں جوانت میں ساتھویں جوانت کا مطلب پانچ ماہ چھٹا اور اس کے بعد ساتھویں جوانت میں ہم نے ترقیب سیکھ لیتا ہے اور بہت بھاری والی ٹھیک ہے تو لکھ کے سیکھو جب سنا نے پڑھا تو آپ جا کے ریکارڈنگ دیکھ لو اور اس کے بعد اس کی ترقیب کر لینا چلے سفیلہ خاتون آپ ترقیب کرو اس کی سفیلہ خاتون یہاں پر جائد مبتدہ ہے جائد مبتدہ اور یہ حابو فیل ہے اس کے اندر فائل ہے ہوا جمعیت مدرشاہ تو مجرور مجرور ملکے مطالق ہو گئے اور یہ حابو مدرشاہ تو یہ جملہ فیلیا ہو ہوگا اور جائد یا جہابو ایلال مدرشاہ ان دونوں ملکے جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا نہیں زید مبتدہ پھر اس کے بعد جو یہ زید جو مبتدہ مبتدہ ہو گیا پھر یادہ ایلال مدرشاہ یہ پہلے کیسے کہیں گے یادہ وہ فیل اپنے فائل اور متعلق سے ملکہ جملہ فیلیا خبریہ ہوا جملہ فیلیا خبریہ ہو کر بتاویلے مفرد ہو کر مطلب انہوں نے مان لیا ہے کہ خبر مفرد ہی ہوگی تو گویا کہ انہوں نے مان لیا کہ جملہ مفرد ہے جملہ مفرد ہے تو یہ جملہ یہ ترکی بتاویلے مفرد ہو کر خبر ہوئی ایسے کر کے بولو ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا سا ملا دیا تھا چلیں نصیمہ خاتون آپ تعریف کرو نصیمہ خاتون نصیمہ خاتون آپ تعریف کرو نصیمہ خاتون آپ ابھی تک بولے ہی نہیں ہو جاید موکتا دا جاید موکتا دا یا جہاں بھو خبر بیل وہ آدمیر فائل جی موسیقی 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 یہ پورا خبر ہو جائے گا سائد ایلا تو حرفیں جار ہیں اور مجرم ملکے متعلق متعلق ہوگا کس کا نہیں میں نے پہلے کلاس میں بتایا تھا کہ متعلق ہوتا ہے یا تو فیل کا یا شبہ فیل کا جی جی یہ بتایا تھا جی 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 کریں مجھے ابھی تھوڑا سا کمزوری آپ کی پتہ کروں میں اپنی سپیٹ چلو کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے حساب سے اور مجھے یہ بات پتہ لگ گئی ہے دو ترا کا کورس ہونا چاہیے ایک میں بلکل zero سے لے کے جہاں پہ سمجھو چھوڑی چھوڑی چیزوں میں بھی خوب ڈیٹیل اب یہاں پہ کیا دو طریقے کی بچے ہیں ایک طریقے بچے جن کو تو اتنا آتا ہے مجھ سے زیادہ آتا ہے اب وہ مجھے غبروا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے ٹائپ کے مطلب کافی ان کو دکتیں ہیں تو انشاءاللہ کچھ پلان کریں گے آنے والے سمیہ میں چلے ٹھیک ہے نصری موندل باقی احمد آپ کرو احمد احمد شاید اس کے اند بھی نصری نہیں ہے احمد آپ کریں یا جبرار ہیں کریں ترقیب کریں زیدن زاہبن اللہ مدرستی احمد چلیں بشرا آپ کریں بشرا حامد زیدن زاہبن اللہ مدرستی اس کی ترقیب کریے بشرا حامد زیدن زاہبن اللہ مدرستی جی کیا ہو گیا چلے لاشت میں نصیر الدین غازی آپ کرو ترقیب اس کی نصیر الدین غازی زیدن زاہبن اللہ مدرستی ترقیب کیا آمد خائل سے مل کر جملے اس میں یہ خبری ہیں چلو سنہ آپ اس کی پھر سے کر دو آپ زائد المقتدہ زائد اس میں فائل ہوا زمیر فائل اور الہر پیجر الہر پیجر المجرسہ مجرور حر پیجر مجرور سے مل کر اس میں فائل کا مطالق اس میں فائل فائل اور مطالق سے دیکھیں میں ریکمینڈ کروں گا پچھلے کی کلاسیں اگر جو بچے کمزور ہیں صرف وہ پچھلے کی کلاسیں دیکھ لیں ان کو بہت مل جائے گا بہت کچھ مل جائے گا سمجھ رہے ہیں بہت کچھ مل سکتا ہے اگر آپ پچھلے کی کلاسیں انہی کو یہ اچھے سے دیکھ لو باقی میں جو یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال رہا ہوں اس کی اگر اس کو بار بار دیکھو دیکھیں جو چیز سمجھ میں نہیں آئے اس میں سمجھنا سمجھنا پڑتا ہے اس میں گھسنا پڑتا ہے اس میں ٹائم لگانا پڑتا ہے آپ سمجھوگے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو چھوڑ دو تو پھر وہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی تھوڑا سا قائدہ دے رہا ہوں جی ایک منٹ اپنی زندگی میں فٹ کرلو جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس میں گھس جانا ہے اس میں بالکل اندر سے پورا اپنا دماغ اپنا پورا سریعت سب کچھ لگا دینا ہے اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا پاس بیٹے بھائی سے پوچھ لو مطلب اپنے کلاس میٹ اپنے ساتھی اپنے جونئر کسی سے بھی پوچھ لو ٹھیک ہے یار یہ مجھے ترکیب سمجھ میں نہیں آتی بتا دو مجھے نہیں لگتا آپ کا دماغ اتنا بھی کمزور ہوگا کہ کوئی دردس بار بھی بتائے گا تب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا سمجھ رہے دیکھیں میت میں میں کمزور ہوں میں پہلے یہ نہیں کہ میری ایک پتہ کیا ہوئی ہے جو چیز مجھے ڈیفیکلٹ لگتی سمجھ میں نہیں آتی پہلے خود سمجھتا ہوں یہ نہیں کہ ڈیفیکلٹ لی کسی سے میں سمجھ لوں گا جا کے نہ پہلے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیز میں اپنے آپ سے سمجھ لوں پھر اس کے بعد جب ہو جاتا ہے کہ ہم نے پوری محنت کر لی اب ہماری عوقات سے یہ باہر ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جا کے دوسرے سے پوچھ لو تب جا کے جب دوسرے سے پوچھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے بہت جلدی سے کیوں کیونکہ ہم ان ساری چیزوں میں اٹک گئے ہوتے تھے پرابلم کیا ہے اگر ہم ڈائریکٹ لی جا کے کسی سے پوچھ لیں اور ہم نے کوئی دماغ نہیں لگایا ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں پرابلم کہا رہی تھی کہاں اٹک رہتے تو پھر وہ چیز اوپر سے اوپر ہی اڑ جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ تو پہلے کوئی بھی چیز مشکل ہو پوری جان اپنی لگا دو پورا دماغ پورا شریر اپنا لگا دو کی مجھے سمجھنا ہے سے پھر اس کے بعد جا کے کسی سے پوچھو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جا کے کلاسز لو یہ میں آج بھی کر رہا ہوں بہت ساری چیزوں میں دیکھیں کرنا بھی چاہیے وہ آپ کا ایک انداز بن جاتا ہے ٹھیک ہے میں اب بھی تو پڑھ رہا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں مجھے نہیں پتا لیکن پہلے کیا ہوتا ہے کہ پہلے میں اپنی پوری جان لگا دوں گا کہ یہ مجھے سمجھ میں آ جائے نہیں آئے گا پھر جا کے ہم ٹیچرز کے پاس جائیں گے پھر جونئرز کے پھر ساتھیوں کے پاس جائیں گے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ڈائریکٹ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں تو پوری جان لگا دو سمجھنے میں اس سے کتابیں موجود ہیں ٹھیک ہے آپ کی انگلیس اچھی ہے جیسے یہاں پہ ہیں جن کی انگلیس بہت اچھی ہے لیکن ابھی عربی میں دیکھو کتنے کمزور ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کتنے کمزوری ان کی یہاں پر پائی جا رہی ہے تو چلی آگے کوئی سوال پوچھا تھا کوئی سر باتاویل مفرد جو بولا ہے اس کا میننگ کے باتاویل مفرد مفرد کی تاویل میں ہو کے میں نے کہا یہ لوگ مان رہے ہیں کہ خبر ہمیشہ مفرد ہی ہوگی یہ مان کے چل رہے ہیں تو جب خبر جملہ بن گیا جب خبر جملہ بن گیا تو اس جملے کو پورے جملے کوئی خبر نہیں بول دیا بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جملہ یہ ہے ترکیب لیکن ہم اس کو مفرد مان رہے ہیں میت میں تو بہت مانتے ہیں تو کیا بتاویل مفرد کا مطلب مفرد مان کر خبر ہوئی سمجھ گے ٹھیک ہے ہاں تو مفرد مانتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے لیکن مان لیتے ہیں کیونکہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ خبر مفرد ہی آئے گی یہ بھی ان کا ماننا ہے ٹھیک ہے تو ہماری بات پتا ہے کہاں سے شروع ہوئی تھی میں نے بولا تا کہ خبر مفرد بھی ہوتی ہے اور خبر جملہ بھی ہوتا ہے جس کی مثال میں دینے چلا گیا تھا کہ یدھبو علل مدرستی اور یہ زاہیبون علل مدرستی یہ شبہ جملہ ہے یہ کیا ہے سر یہ ترکیب آپ اور ایک بار بتا دیجئے پھر اس کی ترکیب میں کر دیتا ہوں کیا بولا زیدن زیدن ہوگئی مبتدع اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں زید مبتدع ہوگئی پھر اس کے بعد زاہیبون علل مدرستی زاہیبون علل مدرستی تو زاہیبون اس میں فاعل ہوا ابھی خبر نہیں بولیں گے اسے کیونکہ یہ شبہ فیل ہے تو زاہبن اس میں فاعل اپنے فاعل ہوا زمیر زاہبن اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر متعلق سے مل کر خبر ہوا اس کو ایسی بول دیں گے متعلق سے مل کر ٹھیک ہے بتاویل مفرد ہو کر خبر ہوا زیدن مبتدا کا تو اس کو بھی لکھ لینا باقی ریکارڈنگ سن کے جو سنانے زیدن یدھو اللہ المدرسطہ کی جو ترقیب کی تھی اس کو بھی ریکارڈ کر کے لکھ لینا یاد رکھو یہ ترقیبیں لکھ لینا اگر آپ کو کمزوری ہے ورنہ پھر سمجھ میں نہیں آئیں گی ورنہ دیکھیں یہ ہاتھ سے تو شروع ہے یہ جو سامنے جملے دکھ رہے ہیں ان میں کوئی پرشانی ہے ان میں کوئی پرشانی نہیں ہے ادار و مبتدا واسیتن خبر مبتدا خبر سے مل کے کیا ہوا جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ٹھیک ہے جملہ اسمیاں خبریاں ہوا فرش کے بعد مبتدا خبر سے مل کے جملہ اسمیاں خبریاں ہوا شاری کی ساری ایگزامپل یہی پہ ہیں پہلے چھوٹا چھوٹے سے سیکھو چھوٹا سمجھ میں آئے گا تو بالے تک خود ہی پہنچ جاؤ گے یہ چھوٹا ٹکڑا ہے اس کو سمجھ لو مبتدا خبر سے مل کے جملہ اسمیاں خبریاں سالک پر بہت بھیل ہے تو شار مزدحم کا مطلب مبتدا خبر سے مل کے جملہ اسمیاں خبریاں مبتدا خبر سے مل کے جملہ اسمیاں خبریاں یہ ہو گیا آپ کا تو ایسے ہی بیسک سے لے کے چلو گے تب آپ اپنا آگے کا مضبوط کر پاؤ گے تھوڑا سا میں اور پیچھے لے کے جاتا ہوں جو ہماری ایگزامپل ہمارے ساتھ تھیں ابھی کچھ ایگزامپل ان سے بھی ہم تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں یہ ہوا آپ کا جملہ فیلیا یہ کیا ہوا یہ ہوا آپ کا جملہ فیلیا تو جملہ فیلیا یہ فیل ہوا یہ فیل ہوا لماع البرکو فیل فائل سے مل کے پوری ترقیب ہو جاتی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے فیل فائل سے مل کے پوری ترقیب ہو جاتی ہے اسی وجہ سے کم کم معنی کھڑا ہونا کم معنی کھڑے ہو جاؤ تو کم میں فیل ہے اور انتا کی ضمیر فائل ہے تم کھڑے ہو جاؤ یہ پورا کا پورا جملہ یہ ترقیب ہے یعنی ترقیب ہے جملہ ہے ٹھیک ہے تو لماع البرکو فیل فائل مل کے پوری ترقیب بن جاتی ہے پورا جملہ بن جاتا ہے چانچہ اس کی ترقیب بھی کرنا ضروری ہوگی لماع البرکو لماع فیل اور برکو فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یشتدو البردو یشتدو مانے سخت ہونا تو یشتدو فیل البردو آپ کی تھنڈ تھنڈ سخت ہوتی ہے البردو آپ کی فائل ہو جاتی ہے تو یشتد و فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریا ہوا تو ان دونوں کو بھی آپ کر لینا اچھے سے جملہ فیلیہ کی ترقیب کیسے ہوگی چھوٹا سا جملہ ہے بس اور اس کے بعد جملہ اسمیاں کی ترقیب کیسے ہوگی اس کے بعد تو تھوڑی تھوڑی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں بس اور کچھ نہیں ہوتا اصل یہی ہے اصل یہی ہے اتنا سمجھ لو پھر اس کے بعد کبھی لمح البر کو مطلب جو ہے کبھی آپ کا کیا آ جائے گا کبھی آپ کا مفہول آ جائے گا کبھی آپ کا مفہول آ جائے گا کبھی متعلق جڑ جائے گا کبھی کہیں پر تمیز جڑ جائے گا کہیں پر آپ کا تھوڑا بہت اور جڑ جائے گا اصل تو یہی سے ہے شروعات تو یہی سے ہے مقتدہ خبر سے جملہ اسمیاں سے ٹھیک ہے جیسے میں کہوں ید حبو ید حبو وہ جاتا ہے یہ بھی آپ کا ترقیب بن گئی ید حبو وہ جاتا ہے ید حبو فیل ہوا زمیر اس میں فائل فیل فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریا ہوا اب میں یہی کہہ دوں کہ زیدن ید حبو زید جاتا ہے زید جاتا ہے تو زید مقتدہ ید حبو فیل ہوا زمیر فائل فیل فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریا ہو کر بتاویل مفرد ہو کر خبر ہوا زیدن مقتدہ کا زیدن مقتدہ کا اگر میں اسی کو تھوڑا سا الٹا کر دوں اور زیدن مقتدہ اور یہ خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریا ہوا اگر میں تھوڑا سا اگر اس کو الٹا کر دیتا ہوں کیا کر دیتا ہوں ید حبو زیدن تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا جملہ فیلیا خبریا بنے گا یدھابو فیل اور زیدن فائل فیل فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا اب تھوڑا سا ہم اس کو اور ایکشنڈ کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں تو یہ آپ کا متعلق سے مل کر فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا تو شروعات تو یہیں سے ہوتی ہیں ترکیب کا پورا بیسک یہیں پر چھپا ہوا ہے تو آپ اس کو سمجھیں اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں اچھے طریقے سے میرا منہ ہے کہ سر ترکیب تو ون اف در تافیسٹ سبجیٹ آف ایرابی گرامہ رہے گا سو میکسیم سٹوڈن تو وہی پہ گھوڑا جاتا ہے وہی پروبلم یہی تو یہی تو شروعات آپ کو پتا ہوگا میں نے شروعات کہی تھی کہ ترکیب اگر آپ کو ترکیب نہیں آتی ہے ترکیب کا مطلب ہے ترکیب کا سمجھنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ترکیب کا سمجھنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ترکیب ایک الگ چیز ہے ترکیب تھوڑا سا مطلب آپ کا کہہ سکتے ہوگی زیادہ پڑھنے سے آئے گا ترجمہ مطلب زیادہ میننگ آپ کو یاد ہو جائیں گی زیادہ وہ وہاں سے آتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ آگے کی تھوڑی بحثیں ہیں اس کو ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کا فیل مزارے کے ناسبہ کی باتیں کریں گے اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے دیکھیں نوہ بھی کوئی چھوٹا ٹاپک نہیں ہے نوہ بھی کوئی چھوٹا ٹاپک نہیں ہے یہاں پہ بھی بہت ساری اختلافات ہوتے ہیں یہاں پہ بھی بہت ساری ڈیٹیل ہوتی ہے ایک لفظ کے اندر ٹھیک ہے تو ڈیٹیل تو ہے اس میں اور اگر آپ نوہ میں چلے جائیں تو آپ کو کافی ڈیٹیل ملے گی لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمیں کوئی اگزام اگر ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کے حساب سے ہم اپنے آپ کو صلاحیت بنا لیں اپنے آپ کو اس کا قابل کر لیں کہ وہ اس امتحان کے لیے تو ہمیں کوئی دکت نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ یہ بتاؤ آپ یہ بتاؤ ابھی اس اگزام کے اندر یو جی سی نیٹ اگزام کا جو اگزام ہوا اس میں کس کو دکت ہوئی سب کو دکت نہیں ہوئی ہے جن کی عربک کمزور تھی نا عربک انگلیش بس ان کو ہی دکت ہوئی ہے جن کی عربک اچھی تھی انگلیش اچھی تھی وہ تو مزے کر رہے ہیں کہتے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے اگزام مزا آ گیا کیا بول رہے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے اگزام کیوں کیونکہ ان کی گرامر اچھی تھی انہیں گرامر میں تو کوئی دکت نہیں ہوئی کوئی بھی کوششن لے کے آ جاؤ کوششن نے فرق نہیں پڑا پھر کوشش لوگ ان میں سے ایسے بھی تھے جن کا اربیک ٹرانسلیشن وغیرہ میں کام کر رہے ہیں وہ انٹرپیریٹر کا ٹرانسلیٹر کا تو وہ جو وڈ میننگ میں ان میں بھی دکت نہیں ہوں تو صلاحیت بنانے کے لیے پڑھئے ٹھیک ہے اپنی صلاحیت بنانے کے لیے پڑھئے یہ اگزام وغیرہ تو یوں ہی پھر نکل جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اگزام کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں ہم آپ کو برا لگے گا ہمارے ساتھ ہی ایسی لوگ جھڑے ہوئے ہیں جو دو دو سال سے تیاری کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی گرامر پہ کام کیا اپنی اربیک پہ کام کیا اپنی انگلیش پہ کام کیا اب بھائی جب آپ کیوں آئے ہو ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو دو سال پہلے میں بنا چکا ہوں ابراہام لنکن سے پوچھا گیا کہ آپ کو چھے گھنٹا دیا جائیں یہ آپ کو پیڑ کاٹنے کے لیے تو کیا کروگے انہوں نے کہا میں چار گھنٹا اپنی کھڑھالی کو تیز کروں گا اور دو گھنٹے میں پیڑ کاٹ دوں گا تو یہی تو ہے اپنی صلاحیت بنائیے پہلے اپنی اربیک اچھی کر کے آئیے انگلیش اچھی کر کے آئیے یہ ایکزام تو تین مہینے میں نکل جائے گا UGC net کا ایکزام یا کوئی بھی انٹرینس ایکزام کی بات کر رہے ہیں جن کی اربیک اچھی ہوتی بہت پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑھتی لیکن اب آپ کی اربیک اچھی نہیں ہے تو پھر کیا سمجھ ہوگے آپ نہ آپ کو سمجھ میں آئے گا نہ کوششن سمجھ میں آئے گا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کچھ یاد نہیں ہوگا کچھ فسے گا بھی نہیں تو بہت دکت ہے اس لئے میں کہوں گا آج بھی رکھ کے اپنا آڈٹ کر کے اپنا محاسبہ کر کے آج بھی رکھ جاؤ تھم جاؤ ٹھیک ہے تھم جاؤ محلن محلن یا آئیشہ ٹھیک ہے رکھ جاؤ تھم جاؤ اور اپنی عربیک اچھی کرلو پھر اس کے بعد جا کے ایکزام وغیرہ کے بارے میں سوچنا تو آج ہم اس کی پڑھیں گے کلیلہ دمینا کی بارت پڑھیں گے فقالہ کلیلہ تو کلیلہ نے کہا چلیں یہاں سے کوئی بارت بڑھنا شروع کر دے جو گرامر نیٹ میں آرہا ہے جیسے لائن بیٹا سوچتا ہے وہ سب کروائیں گے جی جی کیا بولا نسرین آپ نے آواز نہیں آئے مجھے کچھ بھلا نیٹ میں آرہا ہے جیسے گرامر ہمیں پوچھتے ہیں وہ سب بھی کروائیں گے جی اسی انداز کا تو کرا رہا ہوں میں نے بھی کوششن دیکھے بھی نہیں اسی انداز کا کرا رہا ہوں سارا کا سارا ٹھیک ہے اسی انداز کی چیزیں میں کرا رہا ہوں اور کراؤں گا ٹھیک ہے گرامر کے کوششن آنے دیں مجھے دیکھنے دیں کیا اس میں پوچھا گیا ہے حالکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چار پانچ ٹاپک پوچھے گئیں گے چار پانچ ٹاپک سے ہی آئے گا آپ تو پوری گرامر میں سے کہیں بھی بھی آ سکتا ہے کوئی بھی کنسیپٹ آ سکتا ہے تو ہمیں اسی ڈیٹیل میں جانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے تو وہ کریں گے انشاءاللہ تو یہاں پر نسرین ماندول اچھلیں آپ کی تو آواز کلیر نہیں آ رہی ہے آواز آ رہی ہے ابھی آ رہی ہے آواز جی جی نسرین آپ پڑھو پھر جی کہاں سے یہی شروعات سے آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آواز ہلو ہاں جی ہو گیا ٹھیک ہے تھنکیو سو مچ ہو گیا ہو گیا آپ کا تو ابھی پڑھیں گے آپ کے فہیم مجید آپ پڑھئیے فہیم مجید فہیم مجید سلام علیکم وآلہ وآلہم سلام فقال کلیلتو وما يدريك أن ذلك ألا ما وصفت قال دمنتو آ رہی ہے اعرف ذلك بالرای والفتنة والذن والحصد فاین فاین الرجل فاین الرجل زرائی ربما عرف حال صاحبه وغامز وغامز أمره بما بما يزهر له من عمره وسنیع وسنیعه حتی لعل ذلك أن يكون من قبل دل وشكل قال کلیلتو كيف كيف ترجو المكانة عند الاسد ولست صاحب سلطان وليس لك علم بخدمتهم وعذابهم وما يوافقهم وَيُخَالِفُهُم قَالَ دِمْنَةُ إِنَّ الرَّجُلَ الْقَوِيَّ الشَّدِيدَ لَا يَعْيَا بِالْحَمَلِ السَّقِيلِ ٹھیک اِرْتِزَا آپ پڑھو اِرْتِزَا سَدَّام حُسَيْن آپ پڑھیں فَقَالَ كَلِيلَتُ وَمَا إِدْرِكَ لَا وَمَا إِدْرِكَ أَنْ لَا دَالِكَ أَلَا مَا وَسَهَتْ قَالَ دِمْنَةُ عَرَفْ ذَالِكَ بِالرَّايِ وَالْفِتْنَةِ وَالْضَنِ وَالْحَدْسِ فَإِنَّ الرَّجُولَ إِذَا فَإِنَّ ذَالِكَ الرَّدُولُ زَارًّ رُوما عَرَفْ حَلٌ صَوَحِبِهِ صَوَحِبِهِ وَالْقَمِذَا أَمْرُهُ بِمَا يَذَهَرُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ وَسَنَائِهِ حَتَّى لَعَلَّ ذَالِكَ يَكُونَ مِنْ قَمْ مِنْ قِبَل ذَالِهِ وَسَقْلِهِ قَالَ كَلِيلَتُ كَيْفَ تَرْجُول مَكَانَتَ وَسَقْلِهِ وَلَيْسَ صَوَحِبِ السُلْتَانِ وَلَيْسَ لَكَ إِلْمٌ بِخِدْمَتِهِمْ وَعَدَبِهِمْ وَمَا يُوَافِقِهِمْ وَيُخَالِفُهُمْ قَالَ دِبْنَةُ إِنَّ رَجُولَ إِنَّ رَجُولَ الْكَبِيَّةِ نَرْجِسْ نَرْجِسْ خَانَ نَرْجِسْ خَانَ محمد شیخ شائق شیخ جو بھی بسم اللہ الرحمنی باول اسدی والسوری قَالَ قَلِيلَتُ وَمَا يُدْرِكَ أَنَّ ذَالِكَ أَلَامًا وَصَفْتَ قَالَ دِبْنَةُ عَارِفُ ذَالِكَ بِالْرُوَائِ وَالْفِتْنَةِ وَالْزَنِّ وَالْحَدْسِ فَإِنَّ الرَّجُولَ ذَرَّائِ رُبَّمَا عَرَفَ حَالُ سَاحِبُهُ وَغَامِزَ أَمْرُهُ بِمَا يَزْهَرُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ وَالسَّنِعِهِ حَتَّى لَعَلَّ ذَالِكَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قِبَلِ دَلِّهِ وَالشَّكْلِهِ قَالَ قَالَ قَلِيلَتُ كَيْفَ تَرْجُلْ مَكَانَةَ إِنْدَ الْأَسَدِ وَلَسْتَ سَاحِبَ السُلْتَانٍ وَلَيْسَ لَكَ عِلْمٌ بِخِدْمَتِهِ وَآدَابِهِ وَمَا يُوَافِقُهُمْ وَيُخَالِفُهُمْ قَالَ دِمْنَتُ إِنَّ الرَّجُلَ الْقَوِيَ قَوِيَ الشَّدِيدَ لَا يَعَيَا بِالْحَمْلِ السَّقِيلِ وَإِنْ بُدِّهَا بِهِ بَلْ يَسْتَقِلُّ بِهِ وَتَكُونَ لَهُ الْقُوَّةٌ عَلَيْهِ فَلَا يُعَصِّفُ الشَّدِيدَ شفیق الاسلام آپ پڑھو شفیق الاسلام جی شفیق الاسلام صدام آپ اپنا میوٹ کر دیں شفیق الاسلام موحید الرحمن آپ پڑھو موحید الرحمن موحید الرحمن سو گئے آپ آپ لوگ سو رہے ہیں چلے مفید الرحمن آپ پڑھو مفید الرحمن مفید الرحمن آپ کی آواز كلیک نہیں ہے چلے ناز ناصرین آپ پڑھو ناز نصرین بسم اللہ الرحمن رحمن باب الاسد موسیقی 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 تو کلیلا نے کہا وما یدریکا اننا دالکا آپ کو کیا معلوم وما یدریکا آپ کو کیا معلوم ٹھیک ہے ادراğı یدریب آپ کو کیا معلوم اننا دالکا معصفتا کی وہ ویسے ہی ہے جیسے اس نے بیان کر دیا اننا دالکا کی وہ ہے ویسے ہی جیسے اس نے کہا اننا دالکا معصفتا یہ یاد بھی کر سکتے ہو یہ وہ کیا ہے تعبیرات جس کو بولتے ہیں use کرنے کے لئے آپ اس کو لکھ لوں اپنی قابی میں کلیل یا دمنا تو اس لیے ایک بار میں دس بار بہت بار پڑھنا چاہیے ابو الحسن علی ندبی کتنا بڑا نام ہے ان کے بارے میں آتا ہے ہر ٹائم یہ کتاب ان کے سامنے رہتی تھی کیونکہ اس میں تعبیرات بہت ہیں تو یہ تعبیر ہے تمہیں کیسے پتہ جیسے اس نے کہا ویسے ہی ہے تو اس کو تھوڑا سا بدل لو کہیں ذالکہ کہیں ہادہ کہیں وسفتہ کہیں وسفتی مطلب آپ لڑکی ہو تو لڑکی سے بات کر رہی ہوگی کہیں دو لڑکیوں سے بات کر رہی ہو کئی لڑکیوں سے کسی لڑکے نے کہا کی تم لڑکے ہوگی کیسے معلوم کی وہ ویسے ہی ہے جیسے اس لڑکے نے کہا نہیں ہمیں غلط تو یہ تعبیر ہے اس کو لکھ لو اور اس تعبیر میں جو تو وہ تھوڑا چینج کر رہا لیکن اس کو لکھ لو کہ یہ ایک تعبیر ہے تمہیں کیا معلوم کہ انہ دالکہ علامہ وصفتہ کی وہ چیز ویسے ہی ہے جیسے اس نے بیان کی جیسے تو نے بیان کی آپ یاد رکھو یہاں پر ادراکہ ہوتا ہے ایک یدریکہ ہوتا ہے قرآن میں آپ کو پتا ہے ادراکہ بھی یوز ہوا ہے ادراکہ وما ادراکہ ما لئیلت القدر وما یدریکہ لعلہو یزکہ و یزکر فتنفعہو ذکرہ تو قرآن میں کچھ جگہوں پر ادراکہ اللہ رب العالمین نے یوز کیا اور کہیں پر یدریکہ یوز کیا ان دونوں میں کیا فرق ہے کچھ بتائے گا تھوڑا سا میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کسی کو تو ضرور پتا ہوگا کوئی جواب دے کیا فرق ہے ان دونوں میں وما ادراکہ ترجمہ وہی ہوتا ہے تمہیں کیا معلوم ہے نبی لیلت القدری کیا ہے وما لیلت القدر لیلت القدری کسی کو پتا ہے تھوڑا سا تھوڑا تفسیر پڑی ہو تھوڑا کچھ پڑا ہو کسی بھی بچے کو میں ایک روپیہ دینے کے لئے تیار ہوں آج آئلانِ عظیم بلکہ ایواڑِ عظیم بتائیں جلدی سے کوئی بھی سر یدری کا مطلب کسی سے مطلب ادراکہ تھوڑا ادب کے ساتھ بولا جاتا ہے شاید چلی اچھی کوشش ہے کوئی اور کوشش کر لیں ادراکہ ماضی کا سیدہ ہے یدری کا مزارے کا سیدہ ماشاءاللہ بہت خوب زبردست اور کوئی جی اور کوئی بشرا آپ سے پوچھنا ہو نام لے کے آپ بتاؤ خالد خالد ہے یا یہ سر میں یہ سوسرا ہو کر تھاٹ پرسن سے بول رہا ہے سر اسے تھوڑا ریسپیکٹ کر کے جسے کہ انڈائریکلی نہیں بولتا ہے تھاٹ پرسن سے بول کے آتا ہے ایسے تھوڑا ہوتا ہے اصل میں یہ تفسیری مسئلہ ہے تھوڑا سا یہ نہ ہو کا مسئلہ نہیں ہے تھوڑا تفسیر کا مسئلہ ہے دیشہ کے سر مجھے توہا حسین کا وہ ایک اظہار تھاٹ پرسن سے بولتا ہے میں یہ سوسرا تھا اللہ یام سے ہوتا ہے مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ یام لکھے زمیر کے ہوا زمیر کے ساتھ ایسے کچھ نہیں ہے یہ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مسئلہ بس اتنا سا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں پر بھی وما ادراکہ کہا ہے میں سمجھا رہا ہوں وما ادراکہ کہا ہے وما ادراکہ ایک مثال ہمارے پاس ہے وما ادراکہ اے نبی تمہیں کیا معلوم لیلت القدر کیا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا جواب دیا لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر یہ ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی آپ اور دوسری جگہ پہ دیکھیں وما ادراکہ مالقاریہ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جواب دیا لیکن وما یدریک لعلہ یزکہ او یزکر فتنفعہ الذکر اما من استغنا ٹھیک ہے جہاں بھی اللہ رب العالمین نے وما یدریکہ کا استعمال کیا ہے سوال ایک ہی ہے وہ سب نوہوی مسئلے نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہوگی تھرڈ پرسن اور چوتھا پرسن اور پانچمہ پرسن وہ سب مسئلہ نہیں ہیں ماضی اور مزارے ناظر نسری نے بتایا ٹھیک ہے اچھے چیزیں لیکن پرولم یہ ہے کہ وما یدریکہ میں اللہ رب العالمین نے سوال پوچھ کے جواب دیا ہی نہیں ہے تفسیر کا مسئلہ میں کہہ رہا ہوں نا تفسیر کا مسئلہ ہے بس وما ادراکہ میں اللہ نے سوال پوچھا تمہیں معلوم ہے تمہیں کیا معلوم کیا ہوتا ہے لیلت القدر کیا ہے اللہ نے بتا دیا لیلت القدر یہ ہے یہ القارعہ کھٹ کھٹانے والی یہ ہے لیکن جہاں اللہ رب العالمین نے وما یدریکہ کہا ہے اور اس کے بعد جو سوال پوچھا ہے اس میں جواب نہیں دیا ہے بس اتنا سا ہے ٹھیک ہے بس اتنا سا ہے اس کو یاد کر لینا کیونکہ اربیق والے ہو تفسیر وغیرہ سے ہاں آنسر کو ہائٹ رکھا ہے وما یدریکہ میں مدارے والے میں فالا دمنا تو تو دمنا نے فرمایا اعریفو یہاں گلتی کی عارف کسی نے گول گول کر دیا اعریفو دالکہ تونوں نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم جیسا کہ انہ دالکہ علامہ وصفتہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ اسی طرح ہے علامہ وصفتہ وہ اسی طرح ہے جیسا تم نے کہا فالا دمنا دمنا نے کہا اچھا اعریفو دالکہ بررائی مجھے میرے رائی سے پتا چلا اطلب وہ کہتے ہیں میرا بڑا دماغ ہے میری چھٹی سینس کام کر رہی ہے اعریفو دالکہ بررائی یہ تو مجھے رائی سے پتا چلتا ہے والفتنتی فتنتی اور سمجھ بوجھ سے والدنی اور دن سے والحدسی اور حوث حدسی حدسی کا میننگ مجھے پتا نہیں ہے آج کے اس میں بہت سارا ایسا جو مجھے میننگ پتا نہیں ہے لیکن آپ بتائیں حدس کا مانا کیا ہے کسی کو پتا ہوگا میں آگے نکل رہا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے کس سے پتا چلا مجھے رائی سے پتا چلا مجھے سمجھ سے پتا چلا مجھے گمان سے پتا چلا وہی سارا میرا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری تھوڑی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے میری چھٹی سینس کام کرتی ہے فائن حدس گٹ 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 کیونکہ جو رائے والا آدمی ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب جس کے پاس فکر ہو جس کے پاس آقل ہو رائے والا جو انسان ہوتا ہے فائن الرجلہ ذرائی ذرائی کس حالت میں ہے بتانا ذرا نصب کیوں یہ حالت زو زی یہ ایکسپشنل دولی ہے جی یہ حالت نصب میں ہے کس میں ہے حالت نصب میں یہ رجل رجل موصف ہے اور یہ صفت شاید ٹھیک 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 تو زا کے متعلق ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ زو جو ہے حالت رفع میں واو کے ساتھ حالت نصب میں علیف کے ساتھ اور حالتِ حجر میں یا کے ساتھ تو زا ہے تو اس کا مطلب تو وہ کلیر ہو گیا کہ حالتِ نصب میں ہے پھر پتہ لگانا ہے کہ حالتِ نصب میں ہے کیوں پھر پتہ لگانا ہے حالتِ نصب میں ہے کیوں تھوڑا یو جی سینیٹ والے بندے میرے ساتھ ہوں گے ان کے لیے میں ایک کام کر رہا ہوں کہ مختارہ تم بھی نے عدو العرب کر کے ایک میں نے شیکسن کچھ وہ اچھو نہیں سٹیٹس بھی دیکھا ہوگا تو میں عبیات وغیرہ پڑھوں گا معلقہ وغیرہ کہ کیوں کیا ہوتا ہے آپ لوگ شیر نہیں پڑھ پاتے ہو آپ اس کی زندگی تو پڑھ لیتا ہو لیکن شیر نہیں پڑھ پاتے ہو لیکن شیر سے آپ نے دیکھا ساتھ آٹھ کوششن چھے ساتھ کوششن آتے ہیں ہمیشہ تو میں کیا کروں گا اور ایمی اربک وغیرہ میں یا سیٹ وغیرہ میں دیکھا کہ شیر سے کوششن پوچھ لی جاتے ہیں ایراب کے کوششن پوچھ لی جاتے ہیں معنی پوچھ لی جاتے ہیں تو تھوڑا سا میں کچھ ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا کل ویڈیو دیکھ لیں اس کا انداز پتہ چل جائے گا آپ کو جہاں پر میں نے ایراب وغیرہ پوچھا ہے تو ایراب وغیرہ نوہ وغیرہ کے لیے جو بھی ویڈیوز ہوا کریں آپ لوگ ان میں ضرور جایا کریں وہاں پر کمیٹ کیا کریں ٹھیک ہے تو تو رجلہ چونکہ منصور ہے تو ذرائی صفت کو بھی لازمی طور سے فالو کرنا ہے اسے تو رائے والا انسان کبھی کبھی ربما کے مطلب کبھی کے معنی میں بھی آتے ہیں بسا اوقات کہتے ہیں اس کو کافی بچوں نے گلتی کی ہے ایک دو بچوں نے بس صحیح پڑا ہے ٹھیک ہے ایک ہی دو بچوں نے صحیح پڑا تھا ربما عرفہ حالہ صاحبی ہی کیونکہ اقل والا انسان جو ہے اپنے دوست کی حالت کو صاحب مطلب دوست کہتا ہوں میں اپنے دوست کی حالت کو پہچان لیتا ہے وغامدہ امرہی اور اس کے پیچیدہ معاملے کو اس کے معاملے کی پیچیدگی کو اصل میں یہ اسی طرح کا بنا دیا ہے اس کا مطلب ہے الامرل غامز ٹھیک ہے الامرل غامز مطلب پیچیدہ معاملہ لیکن اس کو مضا مدافلے بنا کے پیش کر دیا گیا غامزہ امرہی ٹھیک ہے اصل کیا ہے الامرل غامز تو اپنے دوست کے پیچیدہ معاملے کو وہ پہچان لیتا ہے بما یدھر لہو بما کس سے پہچانتا ہے پہچانتا کس سے ہے بما یدھر لہو جس سے وہ ظاہر کرتا ہے جس کو کس سے پہچانتا ہے جس کو وہ ظاہر کرتا ہے لہو اس کے لیے من امرہی کوئی ہمارا دوست ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں پرشان تھا تمہیں پتا ہی نہیں چلا تو وہ کہے گا تمہیں بتائے نہیں ہاں دوست اور تمہیں پتا ہی نہیں کہ میں پرشان تھا ٹھیک ہے یا ٹھیک تو وہ کہے گا کہ تمہیں دیکھا نہیں کہ میرا چہرہ کیسا تھا میں کتنا دخی تھا میں ایسا نہیں کر رہا تھا ویسا نہیں کر رہا تھا حالانکہ میں جب اچھا ہوتا ہوں تو ایسا کرتا ہوں تو تمہیں سے پہچان نہیں ملا دوست ظاہر کرتا ہے اس کے لیے اقل والے کے لیے دوست اپنے معاملے میں سے اور اپنے کاموں میں سے مطلب اس کی الگ الگ کام ہو جاتے ہیں اچھی حالت میں کچھ اور کر رہا تھا ابھی پرشانی میں ہے تو کچھ اور کام کر رہا ہے تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کچھ تو گڑبڑ ہے دال میں کچھ کالا ہے یا پرشان ہے ٹھیک ہے دال میں کالا نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ تو یہ پرشان ہے تو اب یہاں پر میرے کچھ سوال بن رہے ہوں گے آپ لوگوں سے یہ یزہیرو کا فائل کون بن رہا ہے میں نام ل دے رہا ہوں یزہیرو کا فائل یہاں پر کون بن رہا ہے یزہیرو میں جو ہوا ضمیر ہے وہ کس کے لیے ہے معصومہ پروین آپ بتاؤ گے گوشرا آپ بھی بتاؤ آپ دونوں میں سے کوئی بتائے گا معصومہ پروین گوشرا ان دونوں میں سے یزہیرو کا جو ہوا ضمیر ہے وہ فائل کون بن رہا ہے جلدی سے جلدی سے عبداللہ مغل یزہیرو میں ضمیر ہوا کی فائل کس کی طرف لوٹ رہی ہے یہی تو سمجھنا عبارت سناب بتاؤ سر صاحب صاحب کی طرف لوٹ رہی ہے کس کی طرف لوٹ رہی ہے صاحب کی طرف کی وہ صاحب یعنی دوست ظاہر کرتا ہے دوست ظاہر کرتا ہے رجل نہیں دوست ظاہر کرتا ہے تو رجل تو پہچانتا ہے رجل کس سے پہچانتا ہے بیما کس کے ذریعے پہچانتا ہے جو دوست ظاہر کرتا ہے لہو میں ہوا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے شاہی کائب بتاؤ گے یعنی علیشہ آپ بتاؤ گے لہو میں ضمیر ہوا کی کس کی طرف لوٹ رہی ہے صاحب کلیلہ کی طرف کلیلہ نہیں بولنا ہے رجل بولنا ہے ٹھیک ہے رجل بولنا ہے رجل جو دو ہی تو ہیں یا رجل لوٹے گیا تو صاحب کیونکہ اس جملے میں تو یہی جملہ یہی سے شروع ہو رہا ہے فائل نہ سے تو کلیلہ تو بھائی صاحب بہت اوپر جا کے ہیں وہ تو بہت پیچھے چھوڑ کے آگے ٹھیک ہے تو ان سر سے تو نیٹورک بنی نہیں رہا ہے تو یوزہرو میں ضمیر ہوا کی لوٹ رہی ہے صاحب کی طرف اور لہو میں لوٹ رہی ہے آپ کی پھر اس کے بعد اچھا ایک اور بتا دو اب میں پوچھوں گا آپ کے خالد سے پوچھوں گا خالد سے خالد ہیں اور کون کون بول رہے ہیں آپے صدام آپ بتانا تو یہاں پر امرہی ہوا ضمیر جو امرہی میں ہوا ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے خالد صدام آپ دونوں میں سے کوئی بتائے گا امرہی میں جو ہوا ضمیر ہے وہ کہاں لوٹ رہی ہے اسے تو سر وہ صاحب کے طرح لوٹ رہی ہے جی صاحب ہی وہ خالد امرہی صاحب کی طرف لوٹ رہی ہے جی جی بلکل صاحب کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ جو یوز ہیرو جو ہے یوز ہیرو وہ اپنے معاملے کو کرتا ہے تو یوز ہیرو کی جہاں لوٹ رہی ہے وہیں پر سنی کی اور امرہی کی بھی لوٹ رہی ہے ٹھیک ہے چلی یعنی اس کی طرف سے جو ظاہر ہو رہا ہے یا اس کی شکل سے ظاہر ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ کیا ظاہر کرتا ہے حتی لعل دالکہ یہاں تک کی شاید یہ ہو کہ این یکونا من قبل کی یہ ہو جائے اس کی جانب سے دل ہی جو وہ ظاہر کر رہا ہے یعنی دکھا رہا ہے یا شکل ہی یا اس کی شکل سے جو میں بتا رہا تھا موں سے پتا چل جائے گا کہ تم دیکھا نہیں تم نے میرا چہرہ کیسا تھا کتنا بنا ہوا تھا میں پرشان تھا تم نے میرے چہرے سے پتہ نہیں لگایا تم نے تو ایسا کر کے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک لائن کو اور ہم تفسیر کر لیتے ہیں قَالَ قَلِلَةُ 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 نے فرمایا تمہیں یار کیسے لگتا ہے کہ تمہیں شیر کے پاس تمہیں مقام و مرتبہ مل جائے گا ترجو رجا یرجو ٹھیک ہے بابے نصرہ سے کیسے تمہیں لگتا ہے کیسے تم امید کرتے ہو کہ تمہیں شیر کے پاس مقام و مرتبہ ملے گا وَلَسْتَ صَحِبَ سُلْتَانٍ اور تم یہ صاحبہ سلطان یعنی بادشاہ کے لوگوں میں اس تو ہو نہیں ایک بچے نے پڑا سلس تو کوئی معنی نہیں بنتا یہی تو ہے حاضر دماغی کے ساتھ جس حاضر دماغی کو ابھی صرف میں ناز نصرین کے پاس پا رہا ہوں جس حاضر دماغی کا ضرورت ہوتی ہے پڑتے ٹائم یعنی ترجمے پہ بھی آپ دھیان رکھو کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا جب یہاں پہ ترجو ہوتا ہے ترجو یعنی کیفہ ترجو ہے یعنی انتا کی ضمیر ہے تو لستو کیوں آ گیا یہاں پہ نہیں ہونا چاہیئے تھا ٹھیک ہے بچے آپ نے گلتی کی تھی شیر کے پاس تم مقام و مرتبہ کیسے پاسکتے ہو اور پھر یہ گلتی کی سلطانہ پڑھ دیا سلطانہ پڑھ سکتے ہیں لیکن کب پڑھ سکتے ہیں جب سلطان نام ہو سلطان نام ہو کسی کا نام سلطان ہے شاید یہاں تو نہیں ہے چلو میرے پاس کنتیکٹ میں ہیں سلطان جب نام ہو تب تو اس کو آپ کا سلطانہ پڑھو گے عثمان کی طرح عثمانہ کی طرح افانہ کی طرح ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا کیوں نہیں پڑھا جائے گا کب پڑھا جائے گا کیوں نہیں پڑھا جائے گا ذرا کوئی ڈیٹیل کر کے بتائے مجھے سلطانہ ایک ہی میں اس کو آپ منصر بھی پڑھ سکتے ہو غیر منصر بھی پڑھ سکتے ہو کیوں کب پڑھو گے کب نہیں پڑھو گے ناز نسلین میں آپ سے سننا چاہتا ہوں جی بتائیں یہ سلطانہ جو ہے اس کو دونوں پڑھ سکتے ہیں ہم منصر بھی پڑھ سکتے ہیں غیر منصر بھی پڑھ سکتے ہیں سلطان کا ترجمہ ہوتا ہے بادشاہ کے معنی میں جی تو جب وہ عالم ہوگا دو سبب پائے جائے گا تب اس کو غیر منصر بھی پڑھیں گے دیکھنے ہم دو سبب کیسے پڑھے پائے جائیں گے اس میں دو سبب کیا ہوں گے ایک عالم ہوگا اور ایک عجمہ علف نون وزائدتان علف نون وزائدتان کسی بھی نون میں اس میں میں علف اور نون زائد ہوں علف ونون تو سلطان سلط سلط پھر اس کے بعد علف نون کو زائد کر دیا گیا ہے اصل ہے سلط حقیقت بھی وہی ہے اس کی سلط اصل ہے سلطتن authority کے معنی میں ٹھیک ہے تو سلطتن سلط الگ ہے اصل ہے علف نون کو بس بڑھا دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو صحیح بتایا آپ نے یہ منصرف ہوگا لیکن اگر سلطان جو ہے کسی کا نام نہ خو سلطان تو مووی کا نام ہے مووی کا بھی نام ہے سلطان اگر کسی کا نام نہ ہو بلکہ سلطان اپنے معنی میں ہو جائے اسے بادشاہ کے معنی میں جیسا کہ یہاں پر ہے تو وہ غیر منصرف ہوگا اور جب غیر منصرف ہوگا تو اس پر تنوین بھی آئے گی تو آپ اس کو پڑھیں گے صاحبہ سلطان کیا پڑھیں گے صاحبہ سلطان تو یہی پر آج ہم ختم کرتے ہیں ہمیں جو اب آئیڈیا ہوا ہے کہ ہم تین سے سالے تین چار لائنیں بس آپ سے پڑھائے کریں گے اور اس کی ایکسپلینیشن تھوڑی بہت دے دیا کریں گے ہمارا مقصد ہے صرف عبارت سمجھنا دیکھو اب میں ہی نہیں سمجھ رہا ہوں کہ لوگ کتنے کمزور ہیں ترکیب میں عبارت کو سمجھنے میں آپ نے بھی اب سمجھ لیا ہوگا آپ کے سامنے بھی لوگ وہ پتہ لگ گیا ہوگا کتنے کتنے کمزور ہیں تو ہمیں کتنا سلو چلنا ہے کتنا ان کو سمجھ کے چلنا ہے تاکہ ان کو ساتھ لے کے ہم اپنے لیول تک لا سکیں آپ بھی محنت کریے اگر یہ لڑکیاں لڑکیاں ہیں تو آپ جا کے کر سکتے ہو بات جیسے آج میں کسی کا نام لے رہا ہوں وہ اچھی ہے پڑھنے میں تو ایک لڑکی جا کے اپنی بہن سے بول دے کہ مجھے مطلب ہم پرسنل پر ہو جاتے ہیں تھوڑا ہمیں پڑھا دینا یہ کر دینا وہ کر دینا آپ نے کیسے سیکھا وہ کر کے بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے یہ گروپ وغیرہ کر کے آپ بات کر سکتے ہو ہمیں دکت ہوتی آپ ہمیں پڑھا دو ہمیں پھر پرابلم ہوتی ہے تھوڑا سا ایسے کر کے کیونکہ کلاس دیکھو صرف کلاس میں پڑھنا چاہے یہ کلاس ہوں چاہے کوچنگ کی کلاس ہوں یا پھر آپ کے کالیجز کی انورسیٹی کلاس ہوں وہیں سے سارا کچھ علم آپ کو حاصل نہیں ہو جائے گا بلکہ آپ کو ایکسٹرا ایفٹ جو ہے دینا پڑھیں گے آپ کو مزید کسی کا بھی بھلا نہیں ہوا ہے آج تک کلاسے اٹینڈ کرنے والے پھر وہ آفیس کے چکری لگاتے ہیں نظر آتے ہیں عام آدمی کی طرح عام زندگی جیتے ہوئے اس لیے اگر آپ کو کچھ خاص بننا ہے تو آپ کو خاص محنت بھی کرنا پڑے گی زافی محنت بھی کرنا پڑے گی تو یہی پر کوئی کسی طریقے کا کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں باقی حدث کا معنی گٹ بولا آپ نے ٹھیک ہے گٹ بولا باقی چیک کر کے گروپ میں ڈال دینا س Preis یا سلطانہ ترکیب میں کے واقعے صاحبہ سلطانین صاحبہ سلطانین مدافلے ہیں صاحبہ کا مدافلے ہیں اور باقی صاحبہ جو ہے وہ خبر ہے ترکیب پریس طریقے سے ہوگی صاحبہ سلطانین لستہ کیا ہوگیا لیسا وہ اس میں سے ہوگیا ٹھیک ہے کانا کے اسم میں سے تاج اسم انتا کی ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہوگیا صاحبہ مضاف سلطان مضافلہ ہے مضاف مضافلے سے ملکے خبر ہو گیا کانا کی خبر کیا ہوتی ہے لیسا کی خبر کیا ہوتی ہے وہ آپ کا منصوب ہوتی ہے تو یہ لیسا اپنے اسم اور خبر سے ملکے ہی کہ اس طریقے سے آپ کا بن جاتا ہے سر یہ سلطان نام نہیں ہے سلطان کا میننگ بادشاہ ہے جی جا مطلب آتھورٹی یہ تو سر اس کے سلطان پر علی فلام کیوں نہیں آیا مطلب کوئی بھی سلطان کوئی خاص تھوڑی بنانا تھا ایسے ہی پلستر شاہبہ سلطان اور آپ بادشاہ کے قریبی نہیں ہیں علی فلام کیوں لائیں گے علی فلام تو معارفہ نکرہ کا چکر ہے ہمیں خاص نہیں بنانا تھا ہمیں نکرہ بنانا تھا ٹھیک ہے انڈیفنیٹ بولنا تھا بس سیمپل ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا جلنے کے لیے اسی طریقے سے بنے رہیں اور محنت کرتے رہیں محنت نہیں کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہونا گا سب کچھ محنت صحیح ہوتا ہے ہاں بولیں وہ انملا کے بارے میں تھا وہ الگرات و راشدہ کا اگرامل کے بارے میں کلا سیفن اجمعو لیتو آمان یشدہو کلا سیفن جو ہے کلا سیف جو ہے وہ آپ کا مفہول فی بن رہا ہے ذرف بن رہا ہے ٹھیک ہے اجمعو کلا سیفن مطلب اصل کیا ہے اجمعو فی کل سیفن ہر گرمی میں اصل تو یہ ہے نا کلا سیفن کی اصل کیا ہے اور ذرف میں فی پوشیدہ ہوتا ہے تو اجمعو فی کل سیفن ہر گرمی میں تو کلا یہ کوئی الگ سے نہیں ہے سیف مطلب جس سے یہ جس کا یہ مضاب بن رہا ہوگا تو اسی کے مطابق ہو جائے گا سیف چونکہ مکان کا نام مطلب زمانے کا نام ہے سیف کس کا نام ہے ٹائم کا نام ہے نا سمر ہاں سر وقت کا وقت کا نام ہے ٹائم کا نام ہے تو چونکہ کلا اس کا مضاب ہویا تو کلا بھی اسی میں ڈھل گیا تو کلا کا کیا ہے نا کلا جس کا بھی مضاب بنے گا اسی کے مطابق ہو جائے گا اسی کا ڈھل جائے گا یہ ہے پانی کی طرح جس بھی شیپ میں ڈال دو بول میں ڈال دو پانی اس میں لمبے میں ڈال دو پانی اس میں تو یہ کلا اس طریقے کا ہے جس کے ساتھ ڈال دو اسی طریقے کا ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے چلیے بہت بہت شکریہ